جب زینب ام کلسون نے علی کو اس حال میں دیکھا یقیناً آج کے رات وہ رات ہے جس کا علی کو انتظار تھا علی نے اس رات کا بہت انتظار کیا اور علی کی کیفیت اس رات میں جب بار بار نکلتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے واپس تشریف لاتے تھے آپ کی کیفیت دیکھ کر آپ کی بیٹی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں اور علی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے آخری جو سفرہ بچھا ہے اس پر جو دو قسم کی کھانے آگئے دو قسم کی کھانے کیا ہے ایک دودھ ہے اور ایک نمک ہے تو علی کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ علی کے دسترخان پر کبھی بھی دو غزہ نہیں رہی ہے اس علی کو پہچاننا بہت مشکل ہے بہت ہی سخت ہے کیسے علی کے معارفت ہوگی جب علی نے کسی شخص سے کہا کہ تم نے جو دنیا کو ترک کر رکھا ہے یہ اچھا نہیں ہے اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے تو اس نے علی کو مڑ کے دیکھ کے کہا کہ آپ کے تن پر جو لباس ہے اور آپ کی جو غزہ ہے آپ نے بھی تو دنیا کو ترک کر رکھا ہے آپ مجھے کیسے منع کرتے ہیں فرمایا میں امام ہوں اور جو امام ہے اور حکمران عدل ہے عادل حکمران ہے اسے اپنے معاشرے کے ضعیف ترین طبقے کے برابر رہنا ہے اور کس مشکل سے اس رات کو گزارا تھا لیکن علی کے چہرے پہ جو اپنے رب سے ملاقات اور اپنی کامیابی سے نزدیکی کا جو احساس تھا وقت آتا ہے اور گھر سے نکلتے ہیں تو مرغابیاں راستہ روک لیتی ہیں یعنی علی کی امامت کا علی کی شہادت کی خبر اس کائنات کے ذرے ذرے کو تھی اور علی کی شہادت کی خبر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے تمام جزئیات بتا کر گئے تھے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بھی لوگ اسلام میں مارے گئے ہیں اور انہیں بھی لوگ کہتے ہیں شہید ہیں لیکن ان کے مارے جانے کی کوئی خبر یا کوئی تفصیل رسول خدا نے بیان نہیں کی ہے اور امیر المؤمنین فاصلہ زمانی بھی بہت ہے رسالت محمد کی رہلت کے بعد سے شہادت ہے امیر المؤمنین کا اس کی جزئیات بیان کر رہے ہیں اور اس کی جزئیات کا علم پوری کائنات کو ہے اور حتی ان موجودات کو ان بے زبان موجودات کو ہے جو کہ راستہ روک رہی ہیں علی کو جانے نہیں دے رہی ہیں شور مچا رہی ہیں جب آپ کی بیٹیوں نے پوچھا کہ یہ کیوں نوحہ کر رہی ہیں کہا ابھی جب میں جا رہا ہوں تو یہ نوحہ کر رہی ہیں جب میں پلٹ کر آوں گا تو تمہارے نوحہ کرنے کی نوبت ہوگی علی جاتے ہیں اس مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں آخری ازان علی اپنے ابھی طالب کی ازان کو اہلِ کوفہ سنتے ہیں کوفہ والے اس دلنشین آواز میں آزان سنتے ہیں ابن ملجم کو بیدار کرتے ہیں نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ وقت بھی آتا ہے جو یہ شقی ترین فرد تلوار کا وار کرتا ہے فرق ہے امیر المؤمنین علی ابنے ابھی طالب شگافتہ ہوتا ہے اس حالت میں بھی جو علی کی وسیعت ہے وہ یہ ہے کہ حسن نماز کو تمام کر جس نے حالتِ سجدہ میں سر دیا اور جب شام میں لوگوں کو خبر ہوئی کہ علی حالتِ سجدہ میں شہید کر دیے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا کتنا ظلم ہوا ہے علی اپنے ابھی طالب پر کتنا فضائلِ عمیر مؤمنین کو چھپایا گیا ہے اور آج علی کے ماننے والے بھی کتنے مظلوم ہیں کہ انہیں شہید مسجد میں کیا جاتا ہے حالتِ سجدے میں شہید کیا جاتا ہے امیر المؤمنین کی مظلومیت کہ سجدے میں سر دیا لیکن یہ لوگوں نے یہ کہا علی نماز بھی پڑھتا تھا علی کو جب اٹھایا گیا ایک بس ہاتھ میں رکھ کر اسے اٹھا کر بیت و شرف کی طرف جب لائے جا رہا تھا جیسے ہی گھر نزدیک آیا امام نے فرمایا اصحاب سے تم چلے جاؤ میری غیرت برداشت نہیں کرتی مجھے اس حالت پہ دیکھ کر میری بیٹیاں گریہ کریں گی لیکن میری بیٹی کی گریہ کی آواز تم نامہرموں کے کانوں تک نہیں پڑھنی چاہیے اصحاب چلے گئے اور امیر المؤمنین نے فرمایا میں اپنے قدموں پر چل کے جانا چاہتا ہوں میری زینب مجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکے گی جب زینب و ام کلسون نے علی کو اس حال میں دیکھا میرے لئے ممکن نہیں ہے میں بیان کروں کہ علی کی بیٹیوں نے کیسے استقبال کیا لیکن میں عرض کروں گا یا زینب کورا سے ابھی تو آپ نے بابا کو دیکھا اپنے قدموں پہ چل کے خود آ رہے ہیں لیکن ایک منظر کربلا میں آپ نے اور بھی دیکھنا ہے جہاں ستر قدم کا فاصلہ ہوگا آپ کا بھائی کن خنجر کی ضرم سے آپ کی نگاہوں کے سامنے قتل ہوگا کن خنجر کی